فَاسْأَلُوا أَهْلَ ذِكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ستر کے کھل جانے سے وضو کا ٹوٹ جانا یہ بلکل غلط بات ہے یہ چیز جو ہیں اغلاط العوام میں سے ہیں عوام کے اندر یہ باتیں مشہور ہو چکی ہیں کہ بدن کے کھل جانے سے یا آدمی کے ننگے ہو جانے سے یا آدمی کے گھٹن گھٹنے کھل جانے سے جو ہیں وضو ٹوٹ جاتا ہے ایسا بلکل نہیں ہے یہ بلکل منگڑت بات ہے ستر کے کھل جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا جب تک کہ وضو کو توڑنے والی کوئی چیز پیش نہ جائے وضو کو توڑنے والی بہت ساری چیزیں ہیں جیسے آدمی کا پیشہ پاکھانا کرنا ریح کا خارج ہونا اسی طرح بدن کے کسی حصے سے نجاست کا نکلنا جیسے خون ہیں پیپ ہیں وغیرہ اور اس کا جو ہیں اپنی جگہ سے سرائط کر جانا یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا اسی طرح مو بڑھ کر کہہ کرنا اور بھی بہت ساری وضو کو توڑنے والی چیزیں ہیں جب تک ان چیزوں میں سے کوئی چیز پیش نہیں آ جاتی وہاں تک جو ہیں وضو نہیں ٹوٹتا اس لئے یہ بات سمجھنا کہ سطر کے کھل جانے سے یا کسی کا سطر دیکھ لینے سے یا گھٹنے وغیرہ کھل جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یہ بات بلکل درست نہیں ہے یہ بات بلکل غلط ہے البتہ سطر جو ہے اس کا چھپانا بہت ضروری ہے بغیر کسی شریعوز رکے کسی کے سامنے سطر کا کھولنا یہ بہت بڑا گناہ ہے